اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جتوئی نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی بلٹنگ کا آگاز کرتے ہیں علاقائی خبروں کے ساتھ اور خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ باد سے ریپورٹ کریں بیورو جی ملک زفر اقبال بالا لاسانی فاؤنڈیشن چک نمبر 266 ری بے کھوڑے والا کیس سے رہ تمام پسچی سے اجتماعی شادیوں کی تقریب مناقض ہوئی جس کی صدارت رانہ محمد شفیق نے کی جیرمین لاسانی فاؤنڈیشن پیر سید تفسیر حسین شاہ المعروف چند پیر سرکار سجادہ نشین علی پور سیدہ شریف پاکستان تحریک انصاف کرانوا چودری تیمور علی خان رانہ عرفان عمین چودری تارک محمود خان رانہ زبیر امین رانہ انیس شاہد گلزار ملک عصیب علی کھوکر ملک علی محمد و دیگر نے بطور مہمانی خصوصی شرکت کی اس موقع پر خطاب کردے ہوئی جیرمین لاسانی فاؤنڈیشن پیر سید تفسیر حسین شاہ نے کہا کہ یہ دنیا فانی ہے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہمیں ہر وقت آخرت کی تیار کرنی چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اس لئے ہم سب کو فکر کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ عباد پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے انسانت کی خدمت کرتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں مقام پاتے ہیں جس طرح چند افراد نے لاسانی فاؤنڈیشن کے سریعے پچیس اجتماعی شادیوں کا انعقاد کر گیا اور لاکھوں روپے کا جہیز دے کر پچاس خاندانوں میں خوشیاں بکھیری ہیں اسی طرح ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرنا چاہیے اس میں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے زفر اقبال بیرو چیف جتوئی نیوز فیصلہ بات دیکھتے رہیے جتوئی نیوز ہر خبر پر نظر موسیقی